دیکھئے دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا جائے پہاں لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کی روایت توری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف چالیس دنوں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری اب تو کچھ اندازہ ہے نا حاصل ہماری فیضہ میں دائر بات ہے ہمارے ہوای جاس جو بھی جھنٹے میں گزر سکتے ہیں مجھن سے مانے پر نمبر دو اس کے دو کانوں کے ماں بین اسی ہاتھ اسی گس کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگی اس کے گدھے کی ماں بینہ حافرِ ہمارے ہی اللہ حافرِ آخر مسیرت و یعبین و لیلت کے ہیں اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اور دائر بات ہے اس کا گزہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی بسوطن لہو یسوہو ماں بین الخافقین گندل امار میں بھی ہے مستدعبت بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں مشکی تقریر سب سب سکرت نہو انہار الارد و آسارا یا مر السماء فکمت رو والارد فتمتن بیتو اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سخت کرنی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بارش پر آئے گا مادت داد اندھ اکمہ اس کو ٹھیک کرے گا گوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھ رہے ہیں یوجل محبہ مردوں کو جنگا آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کھتے تھوڑا سے تھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہے دیکھ ہی حال ہے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا وہ پھر زندہ کر دے وَجَبْ عَسُمْعَاهُ کہ جب عَسُمْعَاهُ شِعَاطِينَ عَلَى صُورَتِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْمَحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَاتِ آدْهُمْ الْاَبِيْهِ وَاَخِيْهِ وَيَقُونَ عَلَسْتَوْ فُلَانِن عَلَسْتَ تَعْرِفُ مِنْ اس کے ساتھ شیعاتینِ جن کا لشک رہو لشک رہو گئے اور ان کی صورت میں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کیسے اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں میں جانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں میں جانتے نہیں ہوں میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں جانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سکتا عام کفر و احاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اب بے تصدیل بھی انٹر چکتا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائی کانفرنس اور وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز کہتا ہے آخر و جو آخر و میں یخدو الہی نشاء آخر میں جو اس کی بیروی کے لیے نکلے بھی گھروں سے وہ آتے ہیں یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو ماند ماند کر دکڑ کر اپنی کوئی جس نہ لے گا اور وہ رسیاں تڑا کر اُدھر جال کے پیچھے باگے وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹس نور آورتوں کے لیے مقرم کر رہے ہیں بھائی امریکہ تک انہیں نہیں ہیں تو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں رہے ہیں یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصل کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھ کر انڈیا کے لیے در بھی آیا ہے یہ دھرڈی پرشن سیٹس سب کی جو ہے خاص کند جاورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب اُری حکومت سے اصطلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چلتے ہیں یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی نظری دینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی دینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ گھرگوٹی میں سیاسی پڑھ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پور کرتے گا اور الیکشن بڑا ہوا تھا ہے عام کرتے ہیں بہرحال یہ دجالیت جو ہے دجال اکبر اپنی آنا ہے یہ ہو کا کون اس پر حادیث کے لئے اصطلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضوری کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک سیاد وہ بڑا غیر معمولی تسم کی صلحیتیں اس میں تھیں وہ اپنی پیٹھ کے پیچے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ بوری طریقے سے اس کے حواس کے ہوئے ہیں وہ بے دار رہتا تھا تو حضور نے اس کے کچھ حالات مغیرہ کا باقاعدہ بہشاہ تک کیا کہ سوچتے ہوئے بھی شاید نہیں یہی دنجال تک کیا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اسی کو ضرور دوں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پر دوالے نہیں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خامتہ گرناہ خون کا جو ہے دوارے پر ازام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دویم داری وہ عیسائی تھے اسلام دائے تھے وہ کسی بحری صفحہ مر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینہ تک اس سے بھی زیادہ بہت ادھر لے گئی بہت ادھر لے گئی بہت ادھر لے گئی وہ کسی بہت ادھر لے گئی وہ کوئی نہیں تھا بہت ادھر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سیخ مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دنگ کدھر ہے اس نے کہا کہ ان کیا آئے ہو دیکھو فران سومعہ ہے درہا اندر جاؤ دھنا جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا انسان کرنا جاؤ وہاں گئے تم دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لپا چھوڑا دسیوں میں اور چینز کے اندر جگڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالما ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے سارا پانی کی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں تجار ہوں مجھے ہمیں اللہ نے گرفتال کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک نوایت میں جب حضرت آئے قبیم داری جو حضور نے پھر اعلان عام کرایا مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا پھرین داری کا واقعہ سکتا ہے جب یہ بھی ہے اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیشتہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ پر قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازی جو شیطان علیہین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت آخری انتہان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے چالیس برس اس کے آخری اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر علیہات کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عیسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نہیں کرتا ہے اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرق گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی حولناک جو زلدلہ ہے یا ایوہ الناس اتنقو ربکم منہ زلدلت الساعت شہی عظی یوم تراؤنہا تظلو کل مرتحط نمہ آتا اتضاؤ کل ذات حملن حملہا و ترن ناسا سکارا و ماہم بسکارا یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیوی اہل ایمان پر لیا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے انتر سے دنجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطبع بلند اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ کرنا گئے جس کے بارشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہت کر دیا گیا محبت اللہ وہ ہو جس میں عفت و عشبت کی ولیو شرم اور حیات کی ولیو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی سکتے ہیں اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دنجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھنسکیں برداشت کر سکیں ان انتحانات میں سے گزر سکیں اور ایمان کی امپر ثابت قدم لکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدنکار ہو اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم ولی سار المسلمین والمسلمان